بسم اللہ الرحمن الرحیم پلی لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورب کی ٹائپز کو تو آج ہم دیکھیں گے ایڈورب اور پلیس کو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ what is an ایڈورب ایڈورب جو ہے یہ part of speech کا ایک important رکن ہے یہ modify کرتا ہے کسی verb کو کسی adjective اسم صفت کو یا کسی دوسرے ایڈورب کو ایڈورب کا یہ کام ہے یہ meaning میں اضافہ کرتا ہے کسی verb کے کسی اسم صفت ایڈورب کے یا کسی دوسرے ایڈورب کے آج کا جمعارہ topic ہے specifically یہ ہوگا ایڈورب اور place کے بارے میں تو place جیسے آپ کو indicate کر رہا ہے یہ جگہ کے بارے میں بتاتا ہے تو ہم دیکھیں گے ایسے sentences کی examples کو دیکھیں گے جہاں پہ reference ہوگا place کے بارے میں یا location کے بارے میں تو lecture کو آپ نے end تک watch کرنا ہے کوئی بھی part آپ نے skip نہیں کرنا تو ایڈورب جو ہے یہ بہت important part of speech ہے جو کہ verb کسی adjective یا کسی دوسرے ایڈورب کو modify کرتا ہے تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایڈورب اور place کو locative ایڈورب بھی کہتے ہیں یہ کسی چیز کی location یا place کے بارے میں بتاتا ہے جہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے اس جگہ یا location کے بارے میں ہمیں یہ بتائے گا اس کو locative ایڈورب یا ایڈورب وہ place بھی کہتے ہیں تو اس کی examples اب ہم فردر دیکھتے ہیں میں نے underline نے کیا ہوگا تاکہ آپ ان words کو mind میں رکھیں اور اپنی روزمانہ زندگی میں استعمال کریں یا identify کر سکیں جیسے کہ first example ہے ہمارے پاس he has lived here for many years تو hair جو ہے یہ ایڈورب اور place کی یہاں example ہے اسی طرح hair کے طرح کا word there بھی آپ دیکھ سکتے ہیں he is standing outside the house outside گر کے وہ باہر کھڑا ہے I opened the fridge and looked inside میں نے fridge کو کھولا اور اس کے اندر دیکھا تو جو underline words ہیں یہاں پہ hair outside اور inside یہ تینوں ایڈورب اور place کی example ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام جو ہے وہ کس جگہ پہ ہو رہا ہے جیسے پہلی example میں وہ کہاں رہ چکا ہے دوسرے میں وہ کہاں کھڑا ہے اور تیسرے میں کہاں دیکھا تو یہ ان سوالوں کے جواب جو ہے یہ ہمیں ایڈورب اور place بتاتے ہیں کہ کوئی action جو ہے وہ کہاں take place کر رہا ہے تو ایڈورب اور place جو ہے اس کو locative ایڈورب بھی ہم کہتے ہیں اس کی فردر کچھ examples دیکھتے ہیں جس سے آپ کو یہ مزید concept جو ہے اس کے بارے میں clear ہوگا she went upstairs upstairs یا downstairs وہ اوپر گئی یا نیچے آئی اگر اس کی جگہ پہ downstairs ہوتا sub is not going anywhere today تو anywhere جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہیں بھی آدھ نہیں جا رہی wait there until I get back here کی طرح جیسے میں نے بتایا تھا there بھی جو ہے یہ ایڈورب اور place ہے come in and sit down in اور down دونوں جو ہیں یہ بھی ایڈورب اور place کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں آج کی اس لیکچر میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایڈورب اور place یا locative ایڈورب کے بارے میں بتا سکوں تو currently میرے چینل کو support کرتے رہیں اور previous ویڈیوز کو بھی watch کریں تاکہ آپ کی انگلیش grammar پہ grip ہو سکے اور spoken اور written میں بہتری ہے keep supporting my channel دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے till then اللہ حافظ موسیقی